اتر پردیش میں نظام بدل گیا لیکن بابوں کے کام کرنے کا انداز نہیں بدلا لیٹ لطیفی سے لے کر دفتر کی گندگی میں کوئی صدھار نہیں ہوا اسی کو دیکھ کر الپسنگ کے کلیان رجمنتری محسن رضا آج بھڑک اٹھے اور سخت چیتاونی دی کہ ایسا نہیں چلے گا نہیں چلنے والا جگہ شیعہ سنٹرل وقف بورڈ اندرہ بھون لکھنو یہ ہے محسن رضا یوپی سرکار کے وقف بورڈ ماملوں کے منتری رضا صاحب جب شیعہ سنٹرل وقف بورڈ کے دفتر پہنچے تو وہاں نیل بٹا سنناٹا پایا نہ افسر تھے نہ کنمچاری کھالی کرسیوں نے منتری جی کا سواگت کیا دفتر کی حالت دیکھ کر منتری جی آگ ببولہ ہو گئے ایک کمرے سے دوسرے کمروں کا دروازہ کھولا پر ہر جگہ وہی گیارہ بجے تک کوئی دفتر نہیں پہنچا تھا شیعہ سنٹرل وقف بورڈ کے ایک سیکشن میں منتری جی بیٹھ گئے اور کرمچاریوں کا انتظار کرنے لگے منتری کے سامنے ہی ایک کرمچاری پہنچا سامنے صوبے کے وقف بورڈ ماملوں کے منتری کو دیکھ کر اس کے حیرت کا ٹھکانہ نہیں تھا چہرے کو پڑھ ہی اور سمجھ ہی منتری جی نے شاید اس کی حالت کو بھاپ لیا اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے دفتر میں ٹنگی تصویر پر چڑھ بیٹھے پوچھا یہ تصویر یہاں کیا کر رہی ہے وقف بورڈ کے دفتر میں ایک دم خاموشی تھی اکی دکھے لوگوں کے سیوا وہاں کوئی دکھی نہیں رہا تھا لیکن پنکھے، کولر، اے سی، بطیاں سب بنداز کام کر رہے تھی دفتر کے بند کمروں کے تالے کھلتے گئے ہر جگھے ایک ہی نظارہ پر جب بورڈ کے سٹور کا بند دروازہ کھلا اور چلتے پنکھے اور بطیوں کو منتری جی نے دیکھا تو ان کے غصے کا ٹھکانہ نہیں رہا یہاں بھی دیکھ لیجئے حالت ریکارڈ روم کی یہاں بھی دیکھئے پنکھے چل رہا ہے انہوں نے ابھی کھونا ہے آپ دیکھئے یہاں کوئی کھا نہیں پہلے سے موجود اور یہاں بھی پنکھے بجلی سب جل رہی تھی پچھلی سرکار کا ہینگوار ہی نہیں اتر رہا ہے ابھی کسی کے دماغ سے ارے بھائی تھوڑا سا جنتا کی ہیتوں کی بات کر لیجئے ابھی شورٹ سرکیٹ ہو جائے یہ سارا کے سارا جل جائے گا یہ سارا ریکارڈز جل جائیں گے یہاں بجلی جلا کا چھوڑی گئی اتنی انیمت تائیں پائی جا رہی ہیں آپ یہ جان لیجئے یہ جنتا کی سرکار ہے اور آدھرنی یوگی جی کے جو بھی آدیش ہیں اس کا پالن کریے وانہ سب کو سسپین کریں گے بانک کریں گے بورڈ منتری جی نے دیکھا کہ دفتر کھالی ہے لیکن سکھ سوویدھا کے سب ہی سامان بے لگام چلائے جا رہے ہیں ظاہیر ہے آگ ببولا منتری نے چیتابنی چاری کر دی ایک آدمی موجود نہیں ہے اور سب پنکھیں چل رہے ہیں سب بجلی چل رہے ہیں آپ یہ دیکھیں ادھر دیکھیں ایسی چل رہے ہیں یہاں کوئی نہیں ہے سرکار کی بربادی دیکھیں یہ ایسی چل رہے ہیں ستر الیکٹرک ہم دینی بارے گاؤں میں دین نہیں گئی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گاؤں میں بجلی ملیں اور یہاں پیسے کی بربادی ہو رہی ہے یوگی راج میں ہر منتری کو اپنے کام کا بیورہ دینا ہے اس کے ساتھ ہی سرکار پر اس بات کا بھاری بھرکم دباؤ ہے کہ وہ جنتہ کے سامنے بدلاؤ کا ثبوت پیش کریں شاید یہی دباؤ ہے کہ یوگی کے منتری پورے ایکشن میں دکھ رہے ہیں کمارا بشیک لکناؤ آج تک کچھ ایسا ہی درش لکناؤں میں کرشی بھون کا بھی دکھا اتر پردیش کے کرشی منتری سوری پتاپ شاہی نے جب آجک نیرکشن کیا تو کلہ ہی کھل گئی کئی ادھیکاری غائب رہے ویسے تو یوگی کے منتری روز ہی دفتر پہنچتے ہیں پر آج اپنے دفتر پہنچنے سے پہلے بابو کی سدھ لینے پہنچ گئے کون سمیہ پر دفتر آتا ہے اور وہ کون ہے جب تک لیٹ لطیفی سے ناتا نہیں توڑ پایا موسیقی کرشی بھون کے ہر سیکشن میں یوپی کے کرشی منتری سوری پتاپ شاہی نے حاضری ریجسٹر طلب کرنے کو کہا کرشی منتری سوری پتاپ شاہی نے کرشی بھون کے ہر سیکشن کا حال جان منتری کو ساکشات سامنے دیکھ کرمچانیوں کے ہاتھ پاں پھول گئے کوئی ہاتھ جوڑے کھڑا تھا تو کوئی ساوڑھان کی مدرہ میں یوگی کے منتری ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جھاگتے رہے کہیں سرکاری بابو دیکھیں تو کہیں خالی گرسی نے منتری کا سواگت کیا ہر سیکشن میں منتری جی نے حاضری بھیک ہاتے کو کھنگالا جاننا چاہ کتنے دفتر پہنچے ہیں اور کتنے چھٹی پر ہیں کرشی بھون کا منظر اسی پرانی کچہری جیسا تھا جہاں دھول پھاکتے فائلوں کے بیج دفتر آنے کی رسمدائی کی پوری کی جا رہی ہے منتری آگے بڑھے تو اس کا نمونہ بھی دیکھ گیا ایک جگہ فائلیں ایسے رکھی جیسے پھوڑا پھینکا گیا ہو کرشی منتری سورپرداب شاہی نے توراں ساتھ چل رہے افسروں کو ٹھوکا پھر کیا تھا ایسے بائیجد علماری سے سجانے کی آدیش جاری ہو گئے کرشی بھون کے اندر کا حال جاننے کے بعد اب بھاری بھاری آہتے کی تھی منتری نے کرمچاری کو آدیش دیا اب ایک گیٹ کا استعمال اندر آنے کے لیے کریں گے جبکہ دوسرے سے باہر جائیں گے منتری جی کارے بھار سمبھالنے کے قریق تین سپتہ آباد یہاں پہنچے تھے لیکن اتنے دینوں کی محلت دینے اور سخت پیغام پہنچانے کے بعد کرشی ویبھاگ پرتی پڑا تھا کرشی منتری نے گھوم گھوم کر وہاں کا معاینہ کیا اور یہ پایا کہ ویبھاگ اپنے کامکاز اور رویے میں بہت سست ہے شاہی نے صاف کر دیا کہ پرانے دن بیٹ گئے ہیں لیازہ عادت بدلنی ہوگی برنہ حرزانی کے لیے تیار رہنا ہوگا یوگی سرکار لگاتار یہ پیغام دے رہی ہے کہ اب تک جو ویوستہ چلی ہے وہ اب نہیں چلے گی لیکن سرکاری دفتروں کا تیور پرانا ہے سدھار کے لیے ابھی اور ایسے ہی نیرک چھڑوں کی درکار ہے ظاہیر ہے ابھی سدھار دیکھنے میں وقت لگے گا کمار ابھیشیک لکناؤ آج تک موسیقی